موسیقی السلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کیا تھا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ ایک اور شورٹ ڈاکیومنٹری کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوں سائیکہ صاحبہ کی کمپلیٹ بائیوگرافی اور کال پہ لیا گیا انٹرویو آپ کو ڈسکرپشن اور فرسٹ پین کومن میں ملے گا آپ اس کو لازمی چیک کر لیجئے گا سائیکہ جی کا اصلی نام سائیکہ ہی ہے کیونکہ موسیقی ایسا ہوتا تھا کہ آرٹسٹ اپنا نام بدرتے تھے سر نیم ان کا اختر تھا تو اختر کو ہٹا کے صرف سائیکہ کے نام سے ان کو پہچان ملی سائیکہ صاحبہ 8 ستمبر کو لاہور میں پیدا ہوئی سٹار ورگو اور ہائٹ 5 فٹ 3 اچھ ہے انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ان کے والد اردو سپیکنگ جبکہ والدہ پنجابی سپیکنگ تھی ٹوٹل چھے بہن بھائی ہیں چار بہنیں اور دو ان کے بھائی ہیں ان کی شادی خیام سرحدی صاحب کے ساتھ ہوئی جو کہ ٹی وی کے ایک بڑے سینئر فنکار تھے یہ شادی 39 نومبر 1981 کو ہوئی تھی جن سے ان کی تین بیٹیاں ہیں دراصل سائیکہ صاحبہ حادثاتی طور پر فلمی دنیا کا حصہ بن گئی یہ فلم سٹار دیبا صاحبہ کی بہت بڑی پرستار تھی یہی وجہ تھی کہ ان سے ملاقات کرنے سیٹ پہ شوٹنگ دیکھنے چلی گئی جب یہ وہاں گئی تو ان کی ملاقات دیبا صاحبہ سے تو نہیں ہو سکی پر ان کو سیلیکٹ کر لیا گیا جو پہلی فلم ان کو ملی تھی اس میں انہوں نے یوسف خان صاحب کی بہن کا کردار ادا کرنا تھا پر کسی طریقے سے وہ فلم نہ بن سکی اس کے بعد ان کو فلم مل گئی سنگ دل ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی فیورٹ ہیروین ان کے ساتھ اس فلم میں تھی ان کی ڈیبیو فلم کا نام سنگ دل تھا سیونٹیز سے لے کے نائنٹیز تک یہ فلمی دنیا کا حصہ رہی پرسائی کا صاحبہ کا شمار ان ایکٹریسز میں نہیں آتا جو بالکل پردے سے غائب ہو گئی یہ ہمیں نظر آتی رہی اور اب بھی ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں بات کی جائے فلم رنگیلہ کی تو اس میں ایک سونگ پکچرائز ہوا تھا ہیپی ورجن نشو صاحبہ کے اوپر وہ سب تو سونیاں اور جو سیڈ ورجن تھا وہ پکچرائز ہوا تھا سائکہ صاحبہ پہ جو کہ مووی اینڈ ہونے پر پلے کیا گیا تھا اس فلم کی وجہ سے ان کو نگار کی طرف سے اوورڈ بھی ملا تھا فلم دو رنگیلے پردے میں رہنے دو رنگیلہ اور منور ضریف ان کی نمائیہ فلمیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے فلم ہیں جن کے لیے ان کو یاد رکھا جائے گا بہن کی کرداروں میں بھی ان کو بہت پسند کیا گیا ان کی کچھ فلمز جن میں انہوں نے بہن کی کردار بخوبی نوائے آس ہم دونوں وعدہ اس کے علاوہ اور بھی کافی فلمز ہیں نائنٹیز کے بعد انہوں نے فلمز میں کام کرنا چھوڑ دیا بڑی سکرین کے ساتھ ساتھ چھوٹی سکرین کا بھی حصہ رہی خرمن ایک لونگ پلے تھا جو کہ ان کا پسندیدہ ترین لونگ پلے ہے اور جب ان سے ڈیورنگ انٹرویو میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو ان کا لونگ پلے تھا ان کو بہت زیادہ پسند ہے دوہزار تیرہ میں انہوں نے چمبیلی فلم بھی کی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں پالر والی لڑکی جرامے بھی یہ نظر آئی تھی سائیکہ صاحبہ لاہور میں ہی ہوتی ہیں اور کوشش ہے کہ جلد ہی ان سے ملاقات ہو اور ان سے ایک ویڈیو انٹرویو بھی کروں تاکہ ان کی جو خوبصورت یادیں ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ خود شیئر کر سکیں سائیکہ صاحبہ اپنے مرہوم شہر کو بہت یاد کرتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر خیام سرحدی صاحب کی جو ڈیٹ آف دیت ہے وہ تین فروری لکھی ہے جبکہ وہ دو فروری کو انتقال کر گئے تھے دو فروری دو ہزار گیارہ کو خیام سرحدی صاحب کا انتقال ہوا تھا اکثر اوقات سائیکہ صاحبہ سے جب بات ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا جی ہمیشہ وہ بیٹا جی کہہ کے ہی بلاتی ہیں کہتی ہیں بیٹا جی خیام صاحب کو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا تو آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کی مقفرت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ آتا کریں آمین سمو آمین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ